ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج بات کریں گے سیکولینٹ پلانٹ کی سیکولینٹ پلانٹ گرمیاں آ رہی ہیں تو اس کی کیر کس طرح سے کرنی ہے اور آج میں دوں گی اپنے آن لائن منگائے ہوئے پلانٹس کی اپ ڈیٹ جو کی میرے ایک سبسکرائبر ہیں ان کا کمنٹس ہے کہ مجھ ہی ان پلانٹس کی اپ ڈیٹ انہیں دینی ہے تو میں اس کی اپ ڈیٹس آپ کو پوری دوں گی کیا سوائل میں نے اس کے لئے یوز کریے کیسے میں اپنے پلانٹس کی کیر کرتی ہوں پورا اپ ڈیٹ میں آپ کو دوں گی اور اگر آپ بھی آن لائن پلانٹس مگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس سے پہلے میرا سیکولینٹ پلانٹ کو لے کر ایک کافی اچھا ویڈیو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکولینٹ پلانٹ کی کیر میں آپ کو سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کی سوائل کا اس کے پاٹنگ میشٹرن کا پاٹنگ میشٹرن اگر آپ کا اچھا ہے تو آپ کے پلانٹس کہیں نہیں جاتے ہیں وہ ہیل دی ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو سوائل بنانی ہے اس میں آپ کو تین پاٹ ریت لینی ہے 6 انچ کا پاٹ کا پیجرمنٹ رکھ سکتے ہیں تین پاٹ آپ کو ریت لینی ہے ایک پاٹ آپ کو گارڈن سوائل لینی ہے ایک پاٹ آپ کو کاؤوڑک کا کمپوسٹ لینا ہے اور اس میں آپ کو ملانی ہے ہاف پوٹ پر لائٹ سنڈر سنڈر جو ہے آپ اپنی کانٹیٹی کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اس کی سوائل کمپلیٹ ہوتی ہے اور اسی سوائل میں میں نے اپنے آن لائن آئے ہوئے پلانٹس کو لگایا تھا اور ابھی میرے پلانٹس کا اپ ڈیٹ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ویڈیو میں آگے بنے رہیے گا سیکولین پلانٹ کی گرمیوں میں کیر کیسے کرنی ہے کس طرح سے آپ اپنے پلانٹس کو بہت ہیلڈی اور میچیور کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میرے یہ لیے ہوئے آن لائن پلانٹس میں نے یہ مٹی کے گملے میں لگائے تھے اور جب بھی آپ اپنے پلانٹس کو سیکولین پلانٹس کو لگاتے ہیں تو اس میں آپ ریت جو ہوتی ہے ریت کو چھاننے کے بعد جو اس کے موٹک کن بستے ہیں ان کو آپ اچھی موٹی لیئر میں بچھائیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سیکولین پلانٹ ہیں ان کی لیفز جو ہوتی ہیں وہ نازوک ہوتی ہیں اور جب ایک لیفز کلنے لگتی ہے تو باقی سبھی لیفز دھیرے دھیرے گلنے لگتی ہے پلانٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی اچھی سوائل بنائی پوری کیار کری اور پھر بھی ہمارا پلانٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو پلانٹ کے ختم ہونے کا سب سے مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ اس کی لیفز کلنے لگتی ہیں اور پلانٹ خراب ہونے لگتی ہیں تو یہ میرے پلانٹ کی اپ ڈیٹ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی وہی پلانٹ ہیں جنہیں میں نے آن لائن مگایا تھا اور پورٹ میں لگایا تھا صرف میں نے اس کا پورٹ چینج کر دیئے ہیں کیونکہ مجھے بڑے پورٹ کی ضرورت تھی تو میں نے ان سبھی پلانٹ کو چھوٹے پورٹ میں لگا دیئے ہیں سیکلنٹ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی ون ٹائم انویسٹمنٹ پلانٹ ہیں ان کی اگر آپ کیار اچھے سے کرتے ہیں تو یہ گروہ ٹو گروہ ہوتے ہیں مطلب ان کے بیبی پلانٹس نکلتے جاتے ہیں اس کی کوئی گٹنگ نہیں ہوتی ہے کچھ آپ کو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ پلانٹ سے پلانٹ بنتے ہیں مطلب آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کے کافی سارے پلانٹس نیچے سے نکلتے جاتے ہیں بیبی پلانٹس اور وہ پلانٹس فیلتے جاتے ہیں تو اگر آپ بگنر ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ اگر سیکولین پلانٹس لگانے کی شوکنگ ہے تو چھوٹے پوٹ میں ہی لگائیں اور جو سوائل میں نے آپ کو بتائی ہے اسی میں آپ لگائیں تو اب بات کرتے ہیں ان پلانٹس کی کیر کی تو کیر میں آپ کو صرف کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ان پلانٹس کو آپ مورننگ کی 3 سے 4 گھنٹے کی دھوپ ضرور دیں ایسی جگہ پر پلیس کریں جہاں مورننگ کی دھوپ سیدھے ان پر پڑتی ہو آفٹرنون کی دھوپ سے انہیں بچائیں جس سے ان کی پتیاں جل جاتی ہیں سلج جاتی ہیں اور پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے جس طرح سے آپ میرا یہ والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بیوی پلانٹس اس کے نکل رہے ہیں آپ ایسا نہ سوچیں کہ اس میں پلانٹس آ رہے ہیں تو اس کو ترنت ری پوٹ کر دیں پوٹ کو اچھے سے بھرنے دیں پلانٹ کو اچھا بڑا ہونے دیں اور سیکولینٹک ایسا پلانٹ ہے جس کی پتیاں لیوز سب ہی کام کی ہوتی ہیں دیکھئے پتیوں سے بھی اس کے پلانٹس بن جاتے ہیں اس کی ٹینیوں سے بھی اس کے پلانٹس بن جاتے ہیں جو بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو انہیں آپ گملے میں ہی رہنے دیں اس سے نئے نئے پلانٹس بنتے جاتے ہیں اسی لئے میں نے کہا ہے کہ سیکولینٹک ایسا پلانٹ ہے جو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور اگر آپ اس کی کیار اچھے سے کرتے ہیں تو یہ بہت سارے ہوتے جاتے ہیں اور کئی بار اتنی زیادہ ان کی سنکھیہ ہو جاتی کہ آپ کو دوسروں کو دینے بھی پڑ سکتے ہیں تو اس پلانٹ میں دوسری کیار کا دھیان آپ کو یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں پانی کم سے کم دیجئے گا ونٹر میں تو ہم پانی کم دیتے ہی ہیں لیکن اب سمر آ رہا ہے تو سمر میں بھی آپ اس کے پانی دینے کا دھیان وشیش رکھیں اگر آپ اس میں اوور وارٹرنگ کر دیتے ہیں تو اوور وارٹرنگ کی وجہ سے پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے میں اپنے سیکلنگ پلانٹ کو وک میں صرف ایک ہی بار پانی دیتی ہوں اور اسی سے یہ اچھے چلتے ہیں جب تک اس کی سوائل پوری طرح سے نہیں سوک جاتی ہے تب تک میں اپنے پلانٹس کو پانی نہیں دیتی ہوں اگر آپ پانی دینے کا وشیش دھیان رکھتے ہیں تو پلانٹ آپ کا سیکلنگ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اس کی سٹیم میں اس کی لیس میں پانی پانی سٹور ہوتا ہے اس لئے اس پلانٹ کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تیسرا آپ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ سیکلنگ پلانٹ کو آپ کسی بھی سوائل میں نہ لگائیں اس کے لئے ایک الگ سے ہی سوائل بنائیں اور جو سوائل اس کے لئے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ اگر اسی سوائل میں پلانٹ کو لگاتے ہیں تو آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہے گا ہی رہے گا بات کریں اگر فیٹلائزر کی تو فیٹلائزر میں میں اپنے پلانٹس کو دیتی ہوں سیا ویٹ کا لکویٹ فیٹلائزر وہ آپ دو سے تین مہینے کے اندر ایک بار اس پر اسپری کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ گملے میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سیکلنگ میں کسی طرح کا کوئی فنگل انفیکشن لگ رہا ہے یا پلانٹ آپ کا کچھ خراب سا لگ رہا ہے کچھ اس میں کیلے سے لگ رہے ہیں تو آپ اس میں نیم آئل کا اسپری کر سکتے ہیں پر نیم آئل کا اسپری اگر آپ اس پر کرتے ہیں تو اس کے دوسرے ہی دن آپ ساف پانی کا اسپری بھی اس پر ضرور کریں اور دھیان رکھیں کہ اپنے پلانٹ کو آپ دھوپ ضرور دیں اگر آپ اپنے پلانٹ کو دھوپ میں رکھیں گے اس کی کیر پروپر کریں گے تو پلانٹ آپ کا حل دی ہی رہے گا ایک فٹلائزر آپ اس میں اور دے سکتے ہیں وہ ہے کاؤڈک کا لکوٹ فٹلائزر کس طرح سے دینا ہے کیسے بناتے ہیں چینل پر ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فٹلائزر کاؤڈک کا لکوٹ فٹلائزر بھی اس پلانٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بار بار پلانٹ کو چھیڑے نہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سندر لگ رہے ہیں یہ پلانٹ فلاورز ٹائپ لگتے ہیں تو ہم انہیں بار بار ہاتھ لگاتے ہیں چھیڑتے ہیں جس کے وجہ سے بھی پلانٹ خراب ہونے لگتے ہیں اس کی لیوز کو آپ ساف رکھیں ایک برش رہیں کوئی بھی برش ہو آپ کا برشر کا برش ہو یا پینٹ برش ہو اس سے آپ اس کی لیوز کو ساف کرتے رہیں جتنا آپ اس کی لیوز کو ساف رکھیں گے پانی کم دیں گے دھوپ اچھی دیں گے کھا دیں گے تو پلانٹ آپ کا بہت اچھے سے گروہ کرے گا اور یہ پلانٹ اتنے سندر لگتے ہیں یہ مچور ہو جاتے ہیں جب ان کے بیوی پلانٹس بنتے ہیں تب یہ اور بھی اچھے لگتے ہیں اور سیکولنٹ پلانٹ رکھنے کے اگر آپ شوکنگ ہیں تو تھوڑی بھد کیار تو کرنی ہی پڑتی ہے دوسری سب سے خاص ٹپس میں آپ کو یہ دوں گی کہ اس پلانٹس کو آپ بار بار ری پوٹ نہ کریں کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ پوٹ چھوٹا ہے تو ہم اسے دوسرے پوٹ میں لگا دیں دوسرے سوائل میں لگا دیں تو بار بار اگر آپ اس پلانٹ میں چھیڑ کھانی کریں گے تو پھر یہ پلانٹ ٹیڈ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے جس میں لگایا ہے اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو بڑی پوٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے یا آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں پوٹ کو تو آپ اس کی سوائل کے ساتھ ہی اس کو ری پوٹ کریں مطلب ایسا نہیں کہ آپ اس کو پورا اکھاڑ لیں اور اس کے بعد میں ری پوٹ کریں یہ گلتی آپ اس پلانٹ میں نہیں کریں سیکلنٹ پلانٹس کو کب لگائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیکلنٹ پلانٹس جو ہے وہ ونٹر میں ہی لگانے چی تو اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا ہے آپ اسے کبھی بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں سردیوں میں بھی لگا سکتے ہیں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ سردیوں میں اس کا جو گروت ہوتا ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے اور گرمیوں میں تھوڑا وشیش اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو میں نے جو یہ پلانٹس لگائے تھے یہ میں نے گرمیوں میں ہی لگائے تھے اور انہیں ونیئر ہونے آیا ہے اور کافی اچھے سے یہ پلانٹس چل رہے ہیں تو آپ اسے کسی بھی سیزن میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پارٹیکولر سمیں نہیں ہوتا ہے کیا آپ سامر میں لگائیں یا وینٹر میں لگائیں آپ اسے کبھی بھی لگائیں صرف بارش کے سمیں میں اس پلانٹ کو نہیں لگائیں جان کر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سرور کیجئے گا تینک یو